السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص اگر کردہ ہو تو کیا اس کو زکاة کی رکم دی جا سکتی ہے اس کے اوپر ایک لاکھ یا اس سے زیادہ کردہ ہے اور اس کی مہینے کی سیلڈی جو ہے وہ بھی پندرہ سے اٹھارہ آزار لمسم ہے اور وہ کچھ کردہ دیتا ہے اس میں اور کچھ جو ہے اپنے گھر میں خردہ کرتا ہے تو کیا ایسے میں اس کو زکاة کی رکم دی جا سکتی ہے اور اس کے بیوی کے پاس جو زیورات ہیں اس کا جو زکاة نکلے گا تو کیا وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والاقوت المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین ومن تبیہم بإحسان الیوم الدین زکاة کے متعلق دو شرطوں کا جاننا ازہد ضروری ہے زکاة کی صورت میں واجب ہوتی ہے اس کی دو شرط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کی زکاة کے نصاب تک پہنچ چکا ہو اور وہ مال اس کے اختیار میں ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر ایک سال مکمل گزر چکا ہو یعنی ضرورت سے اور اخراجات سے بچا ہوا ہو اور سال اس پر گزر چکا ہو تو اب ان دو شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے زکاة واجب ہو جاتی ہے اب آپ کا سوال یہ رہا کہ ایک آدمی ہے جو پہلے سے مقروض ہے اور وہ کماتا ہے خرش کرتا ہے اور قرض بھی ادا کرتا ہے اور قرض کافی زیادہ ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک لاکھ یا دو لاکھ کے آس پاس اس کا قرضہ ہے تو ایسا آدمی جو کماتا ہے اور کما کر کے اپنا قرض چکانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے تو وہ آدمی زکاة کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ اس کی کمائی بہت محدود ہے اخراجات زیادہ ہیں مجبور ہے پریشان ہے قرض ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے تو بلا شبہ وہ وہ زکاة کا پیسہ لے سکتا ہے اور آپ نے اسی میں ایک تیسا سوال بھی یہ کیا ہے کیا بیوی کی زکاة شوہر لے سکتا ہے تو جی اگر شوہر غریب ہے مستحق ہے تو بلا شبہ بیوی کی زکاة شوہر لے سکتا ہے کیونکہ بیوی کی کفالت میں شوہر نہیں ہے البتہ شوہر اپنی زکاة اپنی اولاد پر والدین پر اور اپنی بیوی پر زکاة کا پیسہ نہیں خرچ کر سکتا ہے لیکن بیوی زکاة کا پیسہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ شوہر کمزور ہو غریب ہو اس کے اخراجات ناکافی ہو تو اس طور پر بیوی کی زکاة کا شوہر مستحق بن سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ سوال انشاءاللہ سمجھ میں آ چکے ہوں گے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر دوبارہ رابطہ کیجئے انشاءاللہ اس کی طرف نشاندہ ہی کی جائے گی وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ممکن ہے